اور حضرت فرماتے ہیں کہ اور میں آپ سے عز کرتا ہوں کہ اگر قلبِ سلیم ہے تو ہر گناہ میں اس کو عظام محسوس ہوگا اگر ایک نظر بھی کسی کرسچین لڑکی پر یا کسی بھی حسین پر ڈال دی تو اس کے دل پر عذاب شروع ہو گیا اور اس کو پریشانی اور اندھیریں محسوس ہوں گے بچہ تھی کہ قلبِ سلیم اور گناہوں کے تسلسل سے مردہ نہ ہو چکا ہو تو ایک نظر غلط پڑھنے سے کام جائے گا اس لیے وہ کہہ گا کہ توبہ کے راستے ہی میں خیریت سے آنکھ بند رکھو اور سکون سے رہو یہاں ریونین کی سوکوں پر بس درائیور تو آنکھ ہی کھلی رکھے وہ اگر آنکھ بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لیکن باقی لوگوں کو ادھر ادھر جھاکنا مناسب نہیں ورنہ گناہ سے نہیں بچ سکتے یہاں آدمِ قصدِ نظر کافی نہیں قصدِ آدمِ نظر کے بات ضروری ہے یعنی یہ عظم نہ دیکھنے کا عظم دیکھنا نہیں ہے یہ عظم کافی نہیں ہے بلکہ یہ عظم کر کے چلے کہ دیکھنا نہیں ہے ارادہ کرے اس بات کا یہ پیدای ارادہ کرے گا کہ مجھے دیکھنا نہیں ہے تب بچ سکے گا اور اگر ایسی ہی نکل گیا کوئی قصد نہیں کیا اگر یہ چلے نہیں دیکھیں گے نہیں بچ سکتا یہ حضمانہ کا خاص علاج بتایا لوگوں نے بتایا اس سے بہت فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے نکلنے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی نظر خراب نہیں کریں لیکن وہاں تو ایسی ری یونین میں تو لندن سے بھی زیادہ بھی اوڑیانی ہے یعنی یہاں سبکوں پر نکلتے وقت دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں بلکہ گھر سے نکلتے وقت یہ ارادہ ہو کہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا ہے تو کامیاب ہو جائے گا یعنی یہاں سبکوں پر نکلتے وقت دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں بلکہ گھر سے نکلتے وقت یہ ارادہ ہو کہ نہیں دیکھنا ہے تو کامیاب ہو جائے گا تقویٰ میں سکون ہے اللہ کو خوش کرنا کیا معاملی نعمت ہے جو اس زمین پر اپنے اللہ کو خوش کر لے اس کی خوشی کو ساری کائنات ختم نہیں کر سکتی جو اللہ کو خوش کر لے اس بندلے کی خوشی کا اللہ کفیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضی ہے کہ میرا بندہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے گناہ سے بچ رہا ہے اپنی خوشیوں کو برباد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آباد فرماتے ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے برباد محبت کو نہ برباد کریں گے میرے دلیں ناشاعت کو وہ شاد کریں گے یعنی جس نے اپنی خوشیوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے برباد کر دیا گویا وہ خود برباد ہو گیا تو اس کو اللہ کیا مزید برباد کریں گے جنہوں نے اپنے دل کو ناشاعت یعنی حرام خوشیوں سے بچایا اور ان کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں وہ ارحم الراہمین ہیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان پر فیصلہ کر لے کہ مجھے اس بندے کو خوش رکھنا ہے سارے عالم کے مسائب اس کی خوشی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور جو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حرام خوشیوں کا انتظام کرتا ہے بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنا دل خوش کرتا ہے ایسا شخص ہر وقت معذب رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ترخیہ حیات لازم ہے جو اس میں شک کرے گا کافر ہو جائے گا اس کی دلیل یہ آیت ہے وَمَنْ عَرَضَ عَن ذِكْرِ فَإِنَّ رَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا یعنی جو میری نافرمانی کرے گا اس کی زندگی ترخ ہو جائے گی اور جملہ اس میں سے بیان فرمایا زمین اور جملہ اس میں سے بیان فرمایا یعنی دواماً اس کی زندگی ترخ رہے گی ہمیشہ پریشان رہے گا جملہ اس میں جو ہے دوام کے لیے ہوتا ہے یعنی وہ ہمیشہ باقی رہے گا تا وقت ہے کہ اس سبب کو دور نہ کرے اور توبہ نہ کرے جسے اللہ تعالیٰ نے جملہ اس میں سے بیان فرمایا کہ جو نافرمانی کرے گا یہ قرآن پاک کی براغت ہے ایک ایسا جملہ استعمال کیا جس میں خودی دوام ہے یعنی دواماً وہ ہمیشہ نافرمانی کرتا ناکش رہے گا تا وقت ہے کہ توبہ نہ کرے